دوسرا ادھائے سانکھا یوگ سانکھا یوگ گیان بتلائے آتما اوی ناشی کتھ پائے ارجن کی اوپریوکت یوکتیاں سن کر شری کرشن بھگوان نے ارجن کو مدھر سی پھٹکار دیتے ہوئے پراثم تو اسے کہا ہے ارجن تو باتیں تو پنڈتوں سی کرتا ہے پرن تو جانتے ہو کہ پنڈت ارثات بدوان نہ کسی کے مرنے پر اور نہ ہی جیویت رہنے پر دکھ شوک وہ ہرش مناتے ہیں تت پشچات شری کرشن اسے ادھیاتم گیان کا اپدیش دیتے ہوئے اس کے وشاد کو دور کرنے کا یتن کرتے ہیں بھگوان نے کہا جو ودوان جیون کو آتم درشتی سے دیکھتے ہیں ان کے لئے مردیو کچھ مہتو نہیں رکھتی شریر مرتا ہے آتما نہیں اور آتما کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے تو نیا شریر مل جاتا ہے ایسے ہی جیسے کوئی پرانے وستر اتار کر نئے پہن لے تو منوشیہ کو کیا فرق پڑتا ہے اور یہ دی سمجھو کہ آتما کی کچھ ہانی ہوتی ہے تو یاد رکھو پراثم تو کوئی بھی پراکرٹک شکتی آتما کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کوئی شستر آتما کو کاٹ یا مار نہیں سکتا اگنی میں شکتی نہیں کی آتما کو جلا سکے اور نہ ہی جل میں شکتی ہے کی آتما کو گلا سکے ہوا میں آتما کو سکھانے کی شکتی نہیں اور یاد سمجھو کہ کال کا پربھاو آتما پر ہوتا ہے تو یہاں بھول ہے آتما کال سے بھی پرے ہے نہ کبھی یہاں پیدا ہوئی اور نہ کبھی مرے گی یہاں عجر، عمر اور شاسوت ہے آتما عویقت ہے اور اچنتیا ہے اور سروگت ہے اسے کوئی دیکھنا چاہے سمجھنا چاہے تو وہ آشچہرے میں ہی ڈوب جائے گا اس کے وشے میں سنتے ہوئے بھی آشچہرے ہوتا ہے اور سمجھاتے ہوئے بھی سمجھایا نہیں جا سکتا آتما سبھی دیہوں میں چھپی ہوئی ہے اسے وہاں پر کوئی مار نہیں سکتا اس لئے شوک کرنا ویرث ہے اور یدی شریر کے لئے بھی کوئی شوک کرے تو وہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ مرنا اور جنمنا پرکریتی کا نیم ہے اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا اس پرکار آتما سمبندھی اپدیش دے کرشن نے ارجن کے وشاد کو دور کرنے کا پریاز کیا اور پھر اسے اس کے دھرم کی بات بتائی کہ وہ کشتری کل میں پیدا ہوا ہے یدھ کرنا اس کا دھرم ہے جو کشتری یدھ سے ویمک ہوتا ہے اس کی نندہ ہوتی ہے اور کشتری کے لئے نندہ تو موت سے بھی بدتر ہے لوگ اسے کائر اور بھاگا ہوا کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتلایا کہ جو کشتری یدھ میں مارا جاتا ہے اسے سورگ ملتا ہے اور یدی جیت جائے تو رج کی پرابطی ہوتی ہے اسے دونوں اور لاب ہے حتیٰ ہے ارجن یدھ سے ویمک ہونا تمہارے لئے قدا پی اچت نہیں اپنے سمبندھیوں کے لئے اور اپنے لئے شوک مت کر ارجن نے اپریوکت اپنی یکتیوں میں پاپ کی بات بھی کہی تھی اس کے پرتیتر میں کرشن بھگوان نے بتلایا کہ پاپ سے چھوٹا کیسے جا سکتا ہے بدھی یوگ دوارہ پاپ سے مکتی بھی پائی جا سکتی ہے یہاں شرون کر پنڈت نے نج جگیا سا پرکٹ کی اور کہا پنڈت گرور جس یوگ دوارہ منوشیہ پاپ سے بچ سکتا ہے وہی یوگ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں پربو جی پنڈت پنڈت ور بدھی یوگ کا جو اپدیش شریف کرشن نے ارجن کو دیا تھا وہ میں تجھے بتلاتا ہوں اپنے دھرم کا انا سکت چت سے پالن کرنا ہی بدھی یوگ ہے جو بدھی یوگی اس پرکار اپنے دھرم کا پالن کرتا ہے وہی پاپ پنیا کے فل سے مکت رہتا ہے بدھی یوگ کا تات پر یہاں ہے کہ نج کرم میں ہی بدھی استھر ہو اس لیے بدھی یوگی کو ستھ پرگیا بھی گیتہ میں لکھا گیا ہے اس کی اپنے کرم میں ہی بدھی استھر رہے اور من میں کوئی اچھا نہ ہو وہ اپنا ادھکار کرم کرنے تک ہی سیمت رکھے اور فل سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو اور کسی بھی حالت میں اپنے کرم کو نہ تیاغے سدھی اور اسدھی میں وہ سمان رہے اس کارن بدھی یوگ کو سمتو یوگ بھی گیتہ میں لکھا ہے ایسا یوگی اس کارن پونیا اپونیا سے اچھوتا رہتا ہے اور ایسا یوگی جو ستھت پرگیا ہو اس کے لکشن کیا ہوتے ہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں پرابہ پرابہ جی پندیتور گیتہ میں بتلایا ہے ستھت پرگیا کے وشیش لکشن اس پرکار سے ہیں آدھی دیکھنے میں نہیں آتے چار شب اشب اس کے لئے سمان ہوتے ہیں پانچ وہ سروی اندریوں کو اس پرکار وش میں رکھتا ہے جیسے کچھوا اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے چھے ستھت پرگیا کو پربوں کا شاکشات کار ہوتا ہے اور وشیوں سے اس کا لیش ماتر بھی پیار نہیں ہوتا سات ستھ پرگیا یوگی یہ جانتا ہے کہ وشی سنگ سے کام کی اتپتی ہوتی ہے کام سے کرود پیدا ہوتا ہے اور کرود سموہ کو جنم دیتا ہے تتہ سموہ سے سمریتی بھرمیت ہو سمریتی کے بھرانت ہونے پر بدھی کا ناش ہو جاتا ہے اور بدھی ناش سرو ناش کا کارن بنتی ہے شری پربجی کی بات سن پندت بولا پندت یوگی ور یہ بات تو ٹھیک ہے پرنتو ہر منشی کے ساتھ اندری لگی ہیں اور اندری ہوتا ہے ہردے سمانی منشی کے ہردے سے بھن ہوتا ہے وہ ہی یوگی میں وہی گون ہوتا ہے اور وہ سدا شانت رہتا ہے وشیعوں کا اس کے چط پر پربھاو نہیں ہوتا ہے پندت ور اس ستھیتی کو گیتہ میں برہمی ستھیتی کی سنگیادی ہے اس عوستہ میں جن دیہ تیاغ کر برہم لوک میں جاتا ہے پندت ور بدھی یوگ کو گیتہ میں کرم یوگ کی سنگی بھی دی گئی ہے اس یوگ کا پنہ وشتار گیتہ کے اگلے ادھیائے میں ملے گا اتی شرمت بھگوت گیتہ دیوی یوگ شاستر کا سانکھ یوگ نام دوسرا ادھیائے بھگیتہ